نمسکر سبی کو آپ کا دوست گجندر چودری ایک بار پھر اپنے چینل پر آپ کا سوگت کرتا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سبسکرائب کر دیا اور جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت دھنیوہ دوستوں ہمارے جیون میں سنگیت کا کافی مہت ہوئے ہیں گانوں کے بینہ جنگی کچھ ادھوری سی لگتی ہے ہر جگہیں الگ الگ گانے سنے جاتے ہیں اور ہر گانے میں ہمیں الگ بھاؤنا ہے محسوس ہوتی ہیں ہماری سوچ ہم جیسا سنگیت سنتے ہیں اسی پر نربر ہے کچھ گیت ہمیں اتصاہیت کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے ہندی سینیما کے کچھ ایسے گیت جو ہمیں ہر طرح کی سمجھیاں سے گجڑنے کا ساحس دیتے ہیں جنہیں ہر کسی کو سننا چاہیے نمبر ایک رک جانا نہیں تو کہیں ہارکے یہ گیت امتحان پکچر کا ہے یہ گیت سنوں کے بادشاہ کی سور کمار نے گایا ہے جو ہمیں منجل سے پیدے نہ رکنے اکاہتا ہے نمبر دو سہراندی کوم سپیڈی سنگ پکچر کا یہ گانا ہے اور یہ گیت پانچ گائیکوں نے مل کر گایا ہے اس میں اپنے ارادوں کو مجبوط کرنے اکاہ گیا ہے نمبر تین چک لیندے چاندنی چوکٹو چائنا پکچر کا یہ گانا ہے یہ گیت کہلاس کھیڑنے بڑے ہی سندر طریقے سے گایا ہے یہ ہمیں اندرونی طاقت کا احساس جلاتا ہے نمبر چار لکش یہ لکشے مووی کا گانا ہے یہ گیت سنکر مادون نے گایا ہے جو ہمیں سپنوں کی اور دھیان دینے کو کہہ رہا ہے نمبر پانچ کندوں سے ملتے ہیں کندے لکشے پکچر کا یہ گانا ہے یہ گیت تین گائیکوں نے مل کر گایا ہے سفلتا کی راہ پر آگے بڑھنے کے لیے پریتن کرنے سے کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کو آئیں گے نمبر چھے جندہ یہ بھاگ ملکہ بھاگ پکچر کا گانا ہے یہ دارت مادون نے گایا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ جندہ وہی ہے جس کے سپنے ہیں اور وہ پریتن سیل ہے نمبر ساتھ چکدے انڈیا یہ چکدے انڈیا پکچر کا گانا ہے اور یہ ہے اس فلم کا ٹائٹل گیت ہے جسے تین گائیکوں نے مل کر گیا ہے نمبر آٹھ بادل پہ پاؤں ہیں یہ گانا بھی چکدے انڈیا کا ہے اور یہ ہے گیت ہیما سردے سائے نے گایا ہے اس میں سپنوں کی اونچی اڑان کے بارے ہیں بتایا گیا ہے نمبر نو آسائیں یہ اکبال مووی کا گانا ہے یہ ہے گیت ایک سارے رکروپ سے گریشی تک کرکیٹر پر لکھا گیا ہے یہ بتاتا ہے اگر آپ کے سپنے صحیح ہیں تو بھگوان بھی آپ کے ساتھ ہے نمبر دس رو برو یہ ہے رنگ دے بسنتی فلم کا گیت ہے یہ ہے سندر گیت اے آر رحمان نے گایا ہے جو ہمیں خود سے روبرو ہونے کو کہتا ہے نمبر گیارہ آج ما لے آج ما لے آج خود کو تو آج ما لے اس گیت کو مسور گائیک شیکھر نے گایا ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کو پریر کرتا ہے اور یہ ہے گیت ٹیکسی نمبر نو دو گیارہ سے لیا گیا ہے نمبر بارہ اللہ کے بندے ہستے جو کل پھر آئے گا یہ ہے گیت بھی کے لاس خیر دوارہ گیا ہوا جو برجس گیت ہے جو کبھی بھی بادہوں سے میں امیدوں کو نہیں کھونے کی سلا دیتا ہے نمبر تیرہ یہاں کے ہم سکندر جو جیتا وہی سکندر پکچر کا یہ گانا ہے جو بہت ہی اتصائیت کرنے والا گیت ہے اور جو میں ہمیں جندگی میں کچھ الگ کرنے کے لئے کہتا ہے نمبر چوتہ گاڑی بلا رہی ہے یہ دوست پکچر کا گیت ہے اس گیت کے مادہم سے ہمیں ٹرین کی طرح ہمیسا چلتے رہنے کی سلا دی گئی ہے نمبر پندر یہ ہوصلہ کیسے جھکے یہ ہے دوڑ پکچر کا گانا ہے اس گیت میں ہمیں اپنی رہا پر لگاتار بڑھتے رہنے کو کہا ہے چاہے بادھائیں کتنے بھی آئیں نمبر سولہ ہاں یہی راستہ ہے تیرا یہ گیت لکشے پکچر کا ہے اس گیت میں ہمیں بہت ہی صحیح طریقے سے اپنے سپنوں کو پہچانے کو کہا گیا ہے نمبر سترہ نام اور چڑتی لہرے یہ اڑھان فلم کا گیت ہے یہ انورا کشپ نے بہترین طریقے سے گایا ہے جو جندگی کی نام میں بادھاؤں کے تھپیڑے سے نہ گبرانے کو کہا گیا ہے نمبر سترہ تو نہ جانے آس پاس ہے خدا انجانہ انجانی پکچر کا یہ گیت ہے یہ ہے راحت علی جی کا جبردست گیت ہے یہ ہے میں بتاتا ہے کہ جب بھی منجل صاف نہیں دکھائی دے تو راستہ دیکھ لینا سب صحیح اور آسان دکھے گا نمبر انیس جے ہو سلم ڈوگ ملینئر پکچر کا یہ گیت ہے اس گیت کو سکھو اندر سنگھ نے گایا ہے جس میں ہمیں کچھ کرتے رہنے وہ کہا گیا ہے نمبر بیس ندیاں چلے رے چلے رے دھارا یہ ہے گیت سفر پکچر کا ہے اور اسے منہ دینے گایا ہے جو ہمیں ندی کی طرح لگاتا چلتے رہنے کی سکسہ دیتا ہے نمبر اکیس جدی دل میری کوم پکچر کا یہ گیت ہے اور اس گیت کو گایا ہے وشال ڈڈوانی نے اس میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جدی ہونا ضروری بتایا گیا ہے نمبر بائیس تیری باری ہے میری کوم پکچر کا ہی یہ گیت ہے یہ گیت مہت چوہان نے گایا جو بہت ہی اتصاہت کرنے والا ہے یاگنی کی اودید نارائن سکھوندر سنگھ اور سری نواز نے مل کر گیا ہے نمبر چوہیس چلے چلو لگان پکچر کا ہی یہ گیت ہے یہ گیت اے آر رحمان اور سری نواز نے گایا ہے اس میں لگاتار آگے بڑھتے رہنے کی سلا دی گئی ہے نمبر پچیس ججبہ لیڈیز ورسیز رکی بہل کا یہ گیت ہے اور اس گیت کو شلپا راؤنے گایا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد دوستو